تین ججز کے اوپر آ پہنچا ہے اور دوسری طرف چار سے تین نو سے تین اور جسٹس اجازل احسن صاحب جو پہلے ہی اس سماعت کے جو کیس ہے اس سے ریکیوز کر چکے ہیں جسٹس اجازل احسن صاحب نہ اس کیس کی سماعت کا حصہ تھے اسی لیے وہ امپلیمنٹیشن کا جو فیصلہ ہے اس کا حصہ نہیں ہو سکتے اور کل جو ایک ایسی روایت رکھی گئی کہ کل کے ایک فیصلے کے اوپر آج سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کا سرکلر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سپریم کورٹ جو عام تاثر ہے کہ سپریم کورٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہ ریجسٹرار کے سرکلر کی اور یہ بات ساری شروع کہاں سے ہوئی کہ ایک پاغل شخص ایک ذہنی مریض شخص جس کے ہاتھ میں ماچس ہے وہ پورے جنگل کو پورے ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے پہلے کاغذ زہرا کر سائفر کی کہانی گھڑی آئین توڑا اسیمبلی توڑی پریزیڈنٹ سے آئین شکنی کروائی ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی سپیکر سے آئین شکنی کرائی اور اسی سپریم کورٹ نے فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ آئین شکن ہے اس نے آئین توڑا ہے اسی شخص نے پنجاب اسیمبلی توڑی خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی توڑی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے وہ اس عالمی سازش کے جھوٹ میں پکڑا گیا ہے جو بعد میں کہتا ہے کہ محسن نکوی نے وہ عالمی سازش کی تھی وہ باجوا صاحب نے نہیں کی تھی وہ امریکہ نے نہیں کی تھی وہ شباز شریف نے نہیں کی تھی وہ نواز شریف نے نہیں کی تھی وہ محسن نکوی نے کی تھی جب وہ دفن ہو گیا لانگ مارچ فیل ہو گیا جیل بچو تحریک فیل ہو گئی پلستر اترنے کا ٹائم آ گیا دہشت گرد زمان پاک میں پال کر پولیس کے سر توڑے گئے پیٹرل بم پھینکے گئے رینجر اور پولیس کی گاڑیوں پر پیٹرل بم پھینکے گئے یہ بندہ الیکشن نہیں چاہتا ملک میں یہ ملک میں لاشیں چاہتا ہے فساد چاہتا ہے اگر یہ الیکشن چاہتا ہوتا تو یہ استیفہ کیوں دیتا یہ اسیملیاں کیوں توڑتا یہ ملک میں افرا تفری چاہتا ہے ملک میں انارکی چاہتا ہے اور اس شخص کے پاغل پن کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آج آپ ایک شخص کے جو ڈیکلیرڈ پاغل ہے اور وہ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ٹیرین کا والد ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا میں نے فورن فنڈنگ کی ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے زکاة کے پیسے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں استعمال کیے اس نے زکاة کے پیسے منی لانڈر کیے اس نے زکاة کے پیسے سیاست میں لگائے اس نے اپنے چپڑاسیوں کے ذریعے اپنے آفیس بوئیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے زکاة کے پیسوں کو ذاتی استعمال میں لائے اس کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے ہیں میں نے گھڑیاں چوری کی ہیں اور اسی وجہ سے وہ یہ تماشا لگاتا ہے لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ جو نو بینچ نے سماعت سننی تھی وہ اگر تین ججز ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں جس میں اجازل احسن صاحب ہیں اور جس میں منیب اختر صاحب ہیں وہ جس کے لئے ججز موجود ہے جن سے ججز پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہے اور وہ ججز صاحب جو اس کی سماعت کے اندر نہیں تھے وہ اس کی امپلیمنٹیشن بینچ میں کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر اس تین بینچ نے اس فیصلے کا آج فل کورٹ بنانے کی بجائے فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا یہ بھی ایک سرکولر کے ذریعے کل ادم قرار دے دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اتنی جو سماعت کانٹروورشل ہو چکی ہے جس کا پورا ذہنیت اس پاغل شخص کو سکسٹی تری اے کو ری رائٹ کر کے اس شخص کے حوالے پنجاب حکومت کی گئی تھی فیصلان کی بنیاد ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی اور ایک شخص ہے جس کو سپریم کورٹ بلاتی ہے اس کو گالی دیتا ہے اس کو دھمکاتا ہے اس سے دھوا بولتا ہے ہائی کورٹ بلاتی ہے تو جلو جج اس کو گالی دھمکاتا ہے سیشن کورٹ بلاتی ہے تو جج کو کہتا ہے اوہ زیبہ جج میں تجھے دیکھ لوں گا جج کے اوپر سپریم کورٹ کے جج ہائی کورٹ کے جج سیشن کورٹ کے جج کے اوپر ایک شخص حملہ آور ہے اور اس کو بیل ریلیف ملتی ہے اس کو ہر کیس میں ریلیف ملتا ہے اور جو شخص عدالتوں کے دروازے توڑتا ہے گیٹ توڑتا ہے دھوا بولتا ہے گالی دیتا ہے دھمکی دیتا ہے آج اس پاغل شخص کے لیے کوئی فیصلہ بھی آئے گا تو وہ کانٹروگرشل ہوگا اور یہ بات بڑی کیاٹیگورک ہے کہ تین چیزیں یہ سمات نو ججز سے شروع ہوئی وہ تین پر آگئی ہے دوسری طرف چار سے تین کا فیصلہ موجود ہے تیسری طرف جج حضرات اس سمات سے خود معذرہ اس سے ریکیوز کر رہے ہیں اور چوتھی بات کے پارلمان کے اندر جو بل منظور ہوا ہے وہ بل اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہ ایک بہت درینہ مطالبہ تھا اور یہ ایک ایسی جو جسٹس مندو خیل کا فیصلہ ہے کہ یہ جو وان مین کا تاثر ہے یہ آمرانہ تاثر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ بکلہ برادری کا بھی تھا مطالبہ یہ بار کانسلز کا بھی مطالبہ تھا اور یہ عام شہری کا بھی مطالبہ تھا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے ججز کی کمیٹی کو سوو موٹو کا فیصلہ کرنا چاہیے ججز کی کمیٹی کو بینچ بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ بینچ اور میں مبارک بات پیش کرتی ہوں تمام لوئیرز کو جن کی پوٹیکشن کا بل کل پارلیمان سے پاس ہوا ہے جو وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا یہ تمام چیزیں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی پارلیمان نے کی ہے تو اس کے بعد اور یہ جو آج یہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے کیسز کی سمات ہو رہی ہے اس میں یہ تاثر کہ اس کا فیصلہ جسٹس اجازل احسن اس سمات کا حصہ نہیں ہے وہ اس تین رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے اور جب اگر اس کا فیصلہ آیا اس یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی اور جو کل ایک روایت رکھی گئی ہے میں اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ ایک جج کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کا سرکلر کل ادم قرار نہیں دے سکتا اور یہ تمام چیزیں جو کڑی ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ سپریم کورٹ ہے یہ ایک ادارہ ہے جس پہ بائیس کروڑ عوام اعتماد کرتی ہے انصاف کے لیے اس ادارے کی طرف دیکھتی ہے اور وہ انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے وہ انصاف جو حق کی بات کرے وہ فیصلے جو انصاف کی بات کریں یہ جو ترازو کے پل رہے ہیں یہ برابر نظر آنے چاہیے ان میں اگر جھول ہوگا سپریم کورٹ ہوگی یہ ترازو کے پلڑے اگر برابر نہیں ہوں گے تو ملک میں انارکی ہوگی ملک میں فساد ہوگا اس بات کا احساس آج اس ادارے کو ہونا چاہیے فرد کی سوچ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی اجتماعی دانش نظر آنی چاہیے فیصلوں کے اندر اور وہ فیصلہ جس کا مطالبہ آ گیا ہو جس کے اندر دستوری مسائل ہوں آئینی مسائل ہوں ہم نے مطالبہ کی ہے پی ڈی ایم نے مطالبہ کی ہے کہ فل کورٹ بنانی چاہیے اور فل کورٹ نہ بنانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ سمات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف تو جو دوسری ملک کی جماعتیں ہیں جو دوسری ملک کی پارٹیز ہیں اس کو اس کا حصہ بنا کر فل کورٹ کے ذریعے اس کیس کو سننا چاہیے اور جس طرح اس کیس کی سمات سے جسٹس اور جج حضرات معزز جج حضرات معذرت کر رہے ہیں اس سے اس سمات کو سیپشن ہے وہ کانٹرو برشن ہے چیف جسٹس آپ کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظرسانی کریں فل کورٹ بنائیں اور وہ تین میمبر کا بینچ جو ابھی اناؤنس ہوا ہے اس کا فیصلہ کریڈی بلیٹی آل ریڈی لوس کر چکا ہے اور یہ تاثر دینا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی ہے اور وہ جسٹس صاحب جو اس کی سمات کا حصہ نہیں ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے فیصلے کا اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں مریم صاحبہ یہ بتا دیں مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ جسٹس اجادو لہسن جسٹس منی بختر صاحب تو پہلے ہی اپنا مائن ریپلائی کر چکے ہیں پچھلے سلیم روگل صاحب کے کیس میں تو سمجھتی نہیں ہے کہ آئینی برحان کا شکار ہوگا پہلے ہی حالات ملکہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ آل ریڈی سمات آئینی برحان کا تاثر دے چکی ہے جس کی وجہ سے پارلیمان نے ایکٹ کیا ہے اور ملک کے اندر ایک شخص فساد چاہتا ہے انارکی چاہتا ہے لاشیں چاہتا ہے اس کو الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو کسی قسم کی کوئی جمہوری طرز کا کسی اس کی ذہنیتی آمرانہ اور فاشسٹ ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے لیکن یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو آئینی بہران سے بچایا جائے میڈا آپ نے فول کورٹ نہیں بنتا میڈا آپ نے فول کورٹ نہیں بنتا تین رکنی جو بنچ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے دیکھیں میں پہلے تین رکنی بنچ جو ابھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے تشکیل دیا اس میں اجازہ سے وہ حصہ نہیں تھے وہ اس سے والٹ کیوز کر چکے ہیں تو وہ اس تین بنچ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے اس وقت کلیکٹیو دانش اس وقت جسٹسز کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فول کورٹ بنا کر اس کا فیصلہ کیا جائے تو اس فول کورٹ میں کہ جسٹس آجازو لہیسن چامل ہو یا نہ ہو میں اس فول کورٹ میں جسٹس آجازو لہیسن جی اٹونی جنرل صاحب خود بڑے کمپٹنٹ ہیں آئین کو جانتے ہیں وہ ابھی بحث جب یہ سماعت غالباً شروع ہو جائے گی ابھی کیونکہ تین رکنی بینچ جو تشکیل دیا ہے جس کو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایسا تاثر ہے کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ اپنی کریڈیبلیٹی آلریڈی لوس کر چکا ہے اور فول کورٹ بنا کر جو میں نے بات کیا اے جی نے بھی جو اٹونی جنرل ہیں اور تمام جماعتوں کا ایک اگر جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی مرضی اس کی انہا اور اس کی منشاہ کے اوپر ملک کا آئین نہیں چل سکتا تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی مجورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ان کیوں اس میں شامل کیے بغیر وہ فول کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ایک فول کورٹ کا مطالبہ آ چکا ہے تو فول کورٹ کیوں نہیں بنائی جا سکتی دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن جن نے اپنا حصہ ڈالا ہے کسی بھی غیر آئینی کام میں اس کا تعلق جس بھی ادارے سے ہوگا اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے اور جب تک وہ اشخاص اس قانون کے اور انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے تو یہ ڈیٹرنس قائم اور اداروں سے تعلق رکھنے والے وہ پارلیمان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگوں ہر کسی کو آئین یہ ہدایت کرتا ہے یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں دیکھیں بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہے تو وہ عمران خان بھاگ رہے وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں کہ پاکستان کی عوام ووٹ دے کر ایک فاشس کو ایک چور کو ایک نفسیاتی مریض کو جس کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے اس کو اس ملک کی سیاست سے باہر کرے لیکن وہ شخص ملک میں انارکی ڈال کے فساد ڈال کے گنڈا گردی کر کے بدماشی کر کے ہر فیصلہ اپنی مرضی کا لینا چاہتا ہے اور یہ وقت دور نہیں یہی سپریم کوٹ اگر کوئی فیصلہ امران خان کے خلاف دے گی یہی امران خان ان کو گالی بھی دے گا ان کو دھمکائے گا بھی ان کو برا بلا بھی کہے گا یہی امران خان اور یہی وہ شخص ہے جو اپنے موسنوں کو بھی نہیں چھوڑتا جو شخص اس پر مہربانی کرے یہ اسی کو دستا ہے بہت جلد جنہوں نے سو موٹو میں فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی اب یہ ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہی عدالت آپ لوگوں کی لئے بری ہوگی آپ کو ان پر اتبار دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالت عدالتوں کا بڑا جب سپریم کورٹ کا عمران خان نے آئین شکنی کی اور اسیمبلی توڑ دی سپریم کورٹ نے انٹوین کیا کیونکہ آئین پر حملہ ہوا تھا عمران خان کے اور یہ اس کی تشریع جو تھی وہ سپریم کورٹ کو کرنا تھی کیونکہ ایک شخص آئین کے اوپر حملہ آور تھا اور وہی شخص اس وقت بات صرف یہ بات الیکشن کی یا الیکشن نہ کرانے کی نہیں ہے بات ہے اور فل کوٹ کے فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا آرڈر کرنا ہے اور اس میں کسی کی کوئی لڑائی یا کسی کی کوئی انہ نہیں ہے ہم نے مطالبہ کی ہے عوام یہ مطالبہ کرتی ہے تاثر یہ ہے کہ جو فیصلہ اب اس بارے میں فل کوٹ کرے گی صرف وہ مارا جائے گا میڈم یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس میں بات کر دی گئی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے وہ سازگار محول چاہیے الیکشن کرانے کے لیے ایک سرٹن بجٹ چاہیے اور الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن نے وجوہات دی ہیں جس کی وجہ سے فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور الیکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن پہلے ہو جائیں اور باقی ایک سینسز کے مطابق اور باقی جو الیکشن وہ جو سینسز اس وقت ہو رہا ہے فیلڈ کے اندر اس کے مطابق صوبوں جو چھوٹے صوبے ان کی حق تلفی نہیں ہو سکتی اور بڑے صوبوں کی ہجمنی قائم نہیں ہو سکتی آپ صرف اگر اس میں کوئی بھی اعتماد کرے گا کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس پر یقین کرے گا وہ فیصہ اب صرف فل کوٹ کا ہو